یہ کہانی ایک ایسے ڈاک کی ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا پر تھوڑا شرارتی تھا اس ڈاک کا نام بک تھا اور یہ ایک کافی خوبصورت علاقے میں بہت بڑے جج کے گھر میں رہا کرتا تھا ایک دن جج کی نوکرانی اس کو اپنے ساتھ مارکٹ میں لے کر جاتی ہے وہ بہت زیادہ مستی کرتا ہے لوگوں کو دنگ کرتا ہے پر کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ تو جج کا ڈاک تھا مارکٹ میں ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ ڈاک تو بہت اچھی نسل کا ہے اور جو کینیڈا میں سونے کی کان ہے وہاں پر ایسے ڈاک کی بہت ضرورت ہے یہ بات وہاں پر کھڑا جج کا مالی بھی سن رہا تھا آج جج کا برث دے تھا بک بچوں کو جب اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو یہ بری طرح ان کے بیٹ پر کودتا ہے اور ایک آفت مچا دیتا ہے کیونکہ بک سائز میں بہت بڑا تھا جب وہ چلتا تھا تو پورا گھر ہلتا تھا اب کچن میں جج کی نوکرانی مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھی مگر بک کی آنے پر وہ سارا کھانا چھپا دیتی ہے تاکہ بک کی ان کھانوں پر نظر نہ پڑے وہ جانتی تھی کہ اگر بک نے دیکھ لیا تو وہ سب کچھ خراب کر دے گا اب جب بک کچن میں جاتا ہے اور معصوم سی شکل بنا کر نوکرانی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کچن سے باہر نکال دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ پہلے سب کے ساتھ صحیح سے پیش آؤ پھر کھانا ملے گا تب ہی وہ باہر ایک ہرگوش کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنا سر ایک درخت میں دے مارتا ہے تب ہی اس کی نظر باہر پارک میں سچے ہوئے ٹیبل پر پڑتی ہے جو ترہ ترہ کے کھانوں سے سجایا گیا تھا کیونکہ جج کا برث لی تھا اور ان کے دوست آنے والے تھے جب تصویر بنوانے کی باری آتی ہے تو بک کو بھی بلائے جاتا ہے بک کی تصویر بن جاتی ہے پر تب ہی جج بک کے موں میں ایک بوٹی دیکھتے ہیں اور پھر اس ٹیبل کو جس کو بک نے مہمانوں کے آنے سے پہلے سارا خراب کر دیا تھا جج کو اس بات پر بہت قصہ آتا ہے اور آج رات کے لیے وہ بک کو گھر سے باہر رہنے کی سزا دیتا ہے باہر موسم بہت خراب تھا تیز پچھلی چمک رہی تھی بک پیچارہ بار بار دروازے کو دیکھ رہا تھا اب بک کو دور کھڑے مالی کی حواز آتی ہے وہ اس کے پاس چاہتا ہے تب ہی مالی ایک بسکٹ کو ایک گھوڑا گاڑی میں پھینکتا ہے بک بھی اس کو اٹھانے اس کے اندر چلا گیا تھا کیونکہ بک پیچارہ بھوکا تھا پر تب ہی مالی دروازہ بند کر دیتا ہے بک اندر سے دیکھ رہا تھا کہ مالی کسی سے پیسے لے رہا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے اسے بیچ دیا ہے اسی آدمی کو جو مارکٹ میں بک کو دیکھ کر بات کر رہا تھا اب بک کو وہاں سے لے جا کر ایک بہت بڑے باکس میں بند کر کر ٹرین میں چڑھا دیا جاتا ہے بک کو جب ہوش آتا ہے تو وہ بھوکتا ہے کھانا مانگتا ہے تب ہی ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اس کا باکس کھولتا ہے وہ آدمی بک کو مارتا ہے پہلی بار بیچارے بک کو کسی نے مارا تھا مگر بک اب بھی ہار نہیں مانتا وہ موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ چاہتا ہے جو وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو وہ تو ایک جہاز میں تھا جہاں اس کے چاروں طرف پانی تھا اب اس کو پتا چل گیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا وہ جہاز اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا بک وہاں پر سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں پر تھوڑی دیر میں برف باری شروع ہو جاتی ہے اس نے یہ برف باری پہلی بار دیکھی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا وہ برف میں کھیل بھی رہا تھا تب ہی وہ اپنی رسی چھوڑا کر وہاں سے بھاگ چاہتا ہے جس کے بعد ہمیں مووی میں جان نام کا ایک بڑا آدمی دکھایا جاتا ہے جان اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے جا رہا تھا تب ہی اس کی ٹکر بک سے ہوتی ہے یہاں پر یہ لوگ پہلی بار ملے تھے بک کو اب ان ڈاکس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے جن کو بیچا جانا تھا وہاں پر باقی ڈاکس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا پر بیچارے سے کوئی بھی دوستی نہیں کرتا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اس کو بک بہت اچھا لگتا ہے خرید کر وہاں سے لے جاتا ہے یہ آدمی ایک پوسٹ مین تھا اس کو برف پر اپنی سلیٹ یعنی اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈاک کی ضرورت تھی پوسٹ مین بک کو باقی ڈاکس کے ساتھ باند دیتا ہے اس کے گلے میں بھی ایک پٹا ڈال دیا جاتا ہے جب ڈاکس آکے بڑھتے ہیں پر بک کو برف پر چلنے ہی نہیں آتا اس کو برف پر چلتے ہوئے کافی زیادہ مشکل ہو رہی تھی وہ لڑ کھڑا رہا تھا اور گر جاتا ہے پوسٹ مین سمجھ گیا تھا کہ بک سے اب چلا نہیں جا رہا رات کو جب پوسٹ مین اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ ٹینٹ لگا کر سو رہا تھا تو تب ہی بک یہاں پر ایک شرارت کرتا ہے وہ اس اسسٹنٹ کو ٹینٹ سے نکال کر خود پوسٹ مین کے پاس جا کر سو گیا تھا پر تب ہی اسسٹنٹ نین سے اٹھ جاتی ہے وہ بک کو ٹینٹ سے باہر نکال دیتی ہے چانک بک کو وہاں پر ایک کالا بھیڑیا نظر آتا ہے وہ اس کو دیکھ کر ڈر گیا تھا وہ پیچھے ہوتا ہے تب ہی وہ ایک ڈاک سے ٹکراتا ہے جو وہاں پر ایک گڑھا بنا کر سو رہا تھا وہ بک کو وہ جگہ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور خود اپنے لیے دوسرا گڑھا بنا لیتا ہے اب بک کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ برف میں کیسے سوتے ہیں اگلی صبح یہ لوگ اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں پر ابھی بھی بک سے صحیح چلا نہیں جا رہا تھا وہ راستے میں اپنے لیٹرز ریلیور کر کر آگے پہنچتے ہیں دوبارہ سے رات ہو جاتی ہے رات کے کھانے میں سبھی ڈاکس کو فش دی جاتی ہے وہاں پر ایک ڈاک دوسرے ڈاکس سے فش چھین لیتا ہے سبھی ڈاک یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو رہے تھے اگلی صبح راستے میں رکھ کر ایک ڈاک پانی پی رہا تھا جب دوسرا ڈاک بھی پانی پینا چاہتا تھا تو وہ ڈاک اس کو منع کر دیتا ہے اور اس پر گصہ کرتا ہے بک یہ دیکھ کر دوسرے جگہ پر برف کو کھوٹ کر پانی نکالتا ہے اور سبھی ڈاکس کو وہاں سے پانی پیلاتا ہے سب ڈاک بہت زیادہ بک سے خوش ہو گئے تھے پسند کرنے لگے تھے اس ڈاک کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا جو دوسروں کو پانی پینے سے روکتا ہے بک اب کافی اچھی طرح برف پر بھاگنے لگا تھا ایک دن راستے میں چلتے ہوئے پوسٹ مین کی اسسٹنٹ برف کو چک کرتے ہوئے پانی میں گر جاتی ہے بک جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بگ ہے اس اسسٹنٹ کو بچاتا ہے پہلے تو بک کو نوٹس نہیں کرتی تھی پر اب اس کو بھی بک اچھا لگنے لگا تھا وہ رات کو اس کو اپنے پاس پٹھا کر کھانا کھلاتی ہے دوسرا ڈاک دور بیٹھا دیکھ رہا تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ جیلس تھا اس کے بعد پوسٹ مین اور اسسٹنٹ تو سونے چلے جاتے ہیں تب ہی بک ایک خرگوش کو دیکھتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا ہے اسی طرح خرگوش کے ساتھ کھیلا کرتا تھا تب ہی دوسرا ڈاک آتا ہے اور اچانک سے خرگوش کو مار دیتا ہے اور بات میں بک پر بھی حملہ کرتا ہے اس حملے سے بک بے ہوش ہو گیا تھا اچانک سے دوبارہ کالا بھیڑیا آ گیا تھا اور وہ اس ڈاک کو اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے وہی کالا بھیڑیا جو بک کو نظر آیا تھا صبح کو پوسٹ مین اس ڈاک کو آواز لگاتا ہے جس نے بک پر حملہ کیا تھا پر وہ تھا ہی نہیں وہ اسی لیے ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی سلیٹ کے آگے بانتا تھا پر اب بک یہ چاہتا تھا کہ اس کو آگے بانتا جائے بہت تیز بھاگتا ہے اور جوش میں تھا پوسٹ مین بھی یہ دیکھ کر بہت کچھ تھا تب ہی وہ ایک سائٹ پر دیکھتا ہے ایک پہاڑ پر سے برف گر رہی تھی بک بھی اس کو دیکھ لیتا ہے تب ہی وہ بک کو دوسری سائٹ پر مرنے کا کہتا ہے وہاں بک کو سیدھی سائٹ پر اپنا وہی کالا پھیڑیا نظر آتا ہے جو اکثر اس کو آتا تھا وہ اسی سائٹ پر وہاں پر ایک کیو ایک کفا سے ہوتے ہوئے سب کو بچا لیتا ہے پوسٹ مین بھی اس کی یہ بات دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ بک واقعی ایک سمجھتار ڈاگ ہے وہ اس کی اکلمندی اور تیز رفتار سے جلد ہی اپنی جگہ پر پہنچاتے ہیں سب کو ان کے لیٹر دیتے ہیں جنہیں پڑھ کر سب ہی خوش تھے بک سب کو دیکھ رہا تھا یہاں پر جان بھی تھا جو پہلے بک سے ٹکرایا تھا گھر میں بیٹھ کر لیٹر لکھ رہا تھا اپنی بیوی کے لیے جس میں وہ لکھتا ہے کہ ان کے بیٹے کا برثڈے ہے جو اب اس دنیا میں نہیں تھا اور اسی لیے اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا تھا یہاں پر بک کو ایک بار پھر کالا بھیڑیا نظر آتا ہے اور اس سے یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ کالا بھیڑیا اچھا ہوتا تھا اب خیر اگلی صبح پوسٹ مین کو یہاں سے لیٹر لے کر جانے تھے تب ہی پیچھے سے جان کی آواز آتی ہے یہ لیٹ ہو گیا تھا بک رکھ کر اسے خود لیٹر لینے جاتا ہے اس طرح کافی دن گزر جاتے ہیں ایک دن پوسٹ مین کو گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر ملتا ہے کہ سبھی ڈاکس کو بیچ کر واپس آ جاؤ برا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اب سبھی ڈاکس کو چھوڑنا ہوگا وہ کرتے بھی تو کیا کرتے وہ سبھی ڈاکس کو ادھری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہاں پر ایک امیر آدمی سبھی ڈاکس کو خرید لیتا ہے یہ سونے کی تلاش میں تھا سبھی ڈاکس کو اپنی سلیٹ کے ساتھ بانتا ہے اور کہتا ہے چلو پر سامان بہت زیادہ تھا جس سے بک اور اس کے ساتھ ہی ان کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے ادھر جان بھی جانے کی تیاری میں تھا وہ جب یہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو ابھی ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں پر وہ امیر آدمی بات نہیں مانتا اور ان کو لے کر چلا جاتا ہے تب ہی راستے میں بک کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے امیر آدمی اس کو گن سے مارنے والا تھا تب ہی وہاں جان آ جاتا ہے ابھی بھی ان کو سمجھاتا ہے کہ آگے مت جاؤ وہ امیر آدمی سونے کی لالش میں اتنا زیادہ پاگل ہو گیا تھا وہ کسی کی بھی نہیں سنتا جان اب بک کو اس کی سلیٹ سے الگ کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے دو دن کے بعد جب بک کو ہوش آتا ہے تو جان اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے باقی ساتھی مر چکے ہیں اور اب تم بھی آزاد ہو جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو پر بک جاتا بھی تو کہا جاتا اس پیچارے کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا ایک دن جان بار میں جا کر ڈرنگ کرتا ہے تب ہی بک بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا تھا جان پر حملہ کرتا ہے اسی لیے کہ اس نے بک کو اس کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے بک کے باقی ساتھی بھی مارے گئے پر بک جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے بک کو دور کرتا ہے اور جان پر گن کر لیتا ہے جس کے بعد وہاں پر جو لوگ تھے وہ امیر آدمی کو باہر پھینک دیتے ہیں جان بہت زیادہ ڈرنگ کرتا تھا بک اس کو روکتا ہے وہ ایک دن اس کی بوٹل کو برف کے نیچے چھپا کر اس پر بیٹ جاتا ہے جان بک کو دور بھی کرتا ہے پر وہ اتنا بھاری تھا کہ جان سے تو وہ ہلتا بھی نہیں ایک دن جان اس کو ایک نقشہ دکھاتا ہے کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ کا نقشہ ہے جہاں پر بہت سارا سونا ملے گا میرے بیٹے نے اس نقشے کے پیچھے ایک لائن لگائی تھی کہتا تھا کہ سب لوگ نقشے کے مطابق چلتے ہیں ہم اس لائن پر چلیں گے چلو ہم بھی چلتے ہیں سونا ڈھوڑنے کے لیے وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں صبح کو پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور جس وجہ سے ان کی کشتی میں سراخ بھی ہو جاتا ہے وہ اپنی کشتی کو چھوڑ کر پیدل آ کے جاتے ہیں دونوں کو ایک گھر نظر آتا ہے اس گھر کو دیکھ کر کافی خوش ہو گئے تھے ادھر دوسری طرف وہ امیر آدمی جو سونے کی تلاش میں تھا وہ جان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اسے مارنے کے لیے تب ہی اس کو نقشہ نظر آتا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ جان کہاں پر گیا ہے ایک دن جان کو نہاتے ہوئے ندی میں سونے کا ایک ٹکڑا ملتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ صحیح جگہ پر آئے ہیں تب ہی بگ بھی اس کو دیکھ کر پانی میں ڈپکی لگاتا ہے اور ایک پتھر موں میں اٹھاتا ہے جان کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہے وہ دوبارہ سے پانی میں ڈپکی لگاتا ہے اس بار وہ ایک بڑا سونے کا ٹکڑا نکالتا ہے جب وہ جان کے ہاتھ میں چھوڑا ٹکڑا دیکھتا ہے تو وہ اسے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا جان بھی اس کی اس حرکت پر بہت ہس رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک سفیل پھیڑیا کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی بگ جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایک دن ان بھیڑیوں کا جھون شکار کر رہا تھا تب ہی اچانک ان کا ایک ساتھی پانی میں گر جاتا ہے وہ پانی کے بہاو سے آ کے چاہ رہا تھا بگ اس کو دیکھ کر بچاتا ہے جس کے بعد بگ بھی ان بھیڑیوں کا دوست بن گیا تھا بگ بھی اب سیدہ ٹائم ان کے ساتھ گزارتا تھا اس طرح جان بیچارہ اکیلا رہنے لگا تھا پر وہ جان کے لیے روزانہ ایک شکار کر کر لاتا تھا ایک دن کافی دیر ہو جاتی ہے بگ گھر نہیں آتا جان اکیلا ہی شراب پینے لگتا ہے جب بگ کو بھی احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور آ کر جان کی گوت میں سو گیا تھا صبح سفید بھیڑیا اس کو اپنے پاس پلاتی ہے بگ ان کے ساتھ چلا گیا تھا جان کو بھی اب احساس ہو جاتا ہے کہ بگ کو اس کی فیملی مل گئی ہے وہ خوش تھا جان بھی اب اکیلا محسوس کرتا تھا اسی لیے وہ بھی واپس گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ سارے بڑے ٹکڑے سونے کے پانی میں گرا دیتا ہے اور چھوٹے ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہتا ہے کہ میرے لیے یہی کافی ہے تمہیں تمہاری فیملی مل گئی ہے اور میں بھی صبح یہاں سے چلا جاؤں گا یہ سن کر بگ اداس ہو گیا تھا سفید بھیڑیا کے پاس چلا جاتا ہے ادھر جان کو اپنے گھر میں کسی کی آواز آتی ہے جان جب باہر چاہ کر دیکھتا ہے تو وہ امیر آدمی تھا وہ جان کو گولی مار دیتا ہے جان کے ہاتھ میں لال ٹین تھی وہ نیچے کرچاتی ہے پورے گھر میں آگ لگ گئی تھی امیر آدمی جان سے سارا سونا لینے آیا تھا جب سونا دیکھتا ہے وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا تب ہی وہاں پر بگ پیا چاہتا ہے وہ اس کو آگ میں دھکا دے دیتا ہے جس سے امیر آدمی وہیں مر چاہتا ہے اور جان کو بھی گولی لگی تھی اسی لیے وہ بھی کافی زخمی تھا مرتے ہوئے جان بگ کو کہتا ہے کہ میرے بچے یہی تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہی رہنا ہے اور مر جاتا ہے سفید بھیڑیا بگ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سفید بھیڑیا اور بگ اب ایک کپل تھے اور ان کے تو بچے بھی تھے بگ اپنے جھن کا لیڈر بن گیا تھا اکثر وہ اپنے جھن کو لے کر اس جگہ پر پیچھاتا تھا جہاں پر جان کی موت ہوئی تھی بگ اس جنگل میں بہت خوش تھا اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے